مختلف مسائل کا سامنا ہے یہاں کی ریائشوں کو یہاں جو مرکز مین حکومت ہے وہ کسپارٹی کی ہے ووٹ بینک بھی ان کا ہے تو کس طرح سے آپ ایریکشن لڑیں گے کس طرح سے آپ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کریں گے بھائی ووٹروں کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے پاس نہ پانی ہے نہ ان کے پاس راستے ہیں نہ ہی ان کو کیا کہتے ہیں کوئی بھی ان کو جو سہولیات نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ خود ہم کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں آپ ہمارے ہلکے میں آ جائیں آپ ہم سے ووٹ لیں ہم آپ کو ووٹ دیں گے وہ خود پروگرام رکھواتے ہیں ہمارے انشاءاللہ اب یہ ایسے سمجھے کہ ہسٹری میں فرسٹ ٹیم ہے جو ہمارے اوورال ڈسٹرک میں ہمارے کینڈیڈٹ پاکستان طریقہ انصاف کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ نواب شاہ سے کتنی چیئرمنٹ کے سیٹیں نکال لیں گے انشاءاللہ اس دوہ جو امید ہے نا وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تقریباً ایسے سمجھے کہ ہم تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسن تک ہم لکھا لیں گے سیٹیں اچھا آپ یہ بتائیں یہاں پر ایمکیوم اور پیپرس پارٹی جو ہے وہ جیتی بھی آ رہی ہیں تو آپ اب ان کو شکست دے بائیں گے سائیں ایمکیوم کا تو نام ہی ختم ہو گیا ایمکیوم کی تو کیا کہتے ہیں سارے جو تقریباً حلقوں میں ہمارے پیٹی آئی کے امیدوار کھڑیں اور پیپرس پارٹی کی مقابلے میں کھڑیں آج ہی کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ سے ہم نے کیا کہتے ہیں پیپی کا یو سی آرٹ کا جو امیدوار تھا اس کا فارم رت کروا ہے وہاں پہ پیپی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے ہمارے پیٹی آئی اور جیٹے کے وہاں پہ ایک آمنے سامنے ہیں کوئی بھی ان کا پیپرس پارٹی کا بھی وہ نہیں ہے پیپرس پارٹی ہاں باگ یہ ہے دھاندلی کریں زبردازی ٹھپے لگائیں ان کی سندھ حکومت ہے پولیس کے ذریعے وہ اگر جیس جائیں تو سبحان اللہ باقی تو امام ان کو بوٹ نہیں دیں گی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے دھاندلی ٹھپے والا کام یہ تو ان کا کہتے ہیں شروعاتی کام ہے ان سے انتظامیہ سار ہے ان کا یہ جو ہم نے فام بھرے تھے جس دن ہم نے آروں کے سامنے آروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انیس سال والا جو ہے امیدوار ہو سکتا ہے حالانکہ ایکیس سال والا امیدوار ہوتا ہے انہوں نے انہی سال والوں کے کر دیئے جنہیں اٹھار اٹھار لاکھ بلتے ان کو انہوں نے اوکے کر دیئے لیکن اس طرح بھی تو کہا جاتا ہے نا اگر جیت جائیں تو سب صحیح ہے اگر ہار جائیں تو وہ پھر داندلی اور ٹھپے ہو جاتا ہے پھر یہ بھی تو ہوتا ہے صحیح ہم جو کہتے ہیں ویڈیو لے کے جا کے آروں کو دیتے ہیں بھائی یہ دیکھا دیکھو ان کو ٹھپے مار رہے ہیں یہاں پہ ان پر تشدت واقعات ہو رہے ہیں ان کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں بھائی آم سوری ہم مجبور ہیں کیا کریں جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے نواب شاہ میں برپور حصہ لے رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں اور دعویٰ کر رہے ہیں یہاں کے جو امیدوار ہیں کہ تیس سے پیسی پیسی فیصد دوے وہ یہاں پر بڑتری حاصل کریں گا اور مقابلہ کریں گے باقاعدہ پیپس پارٹی کا مقابلہ کریں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اہم کیم تو یہاں سے بلکل ہی ختم ہو چکی ہے اب ان کا مقابلہ پیپس پارٹی سے ہے اور ان کو بھی ٹف ٹائم دیں گے تو مزید آگے چلتے ہیں علاقے کی کیا صورتحال ہے کون کون سے علاقے جو ہے یہاں سے پی ٹی آئی حصہ لے رہی تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو چلیں